ایک کے بعد ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزرعالہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا نیب نیب نے حقائق کے برقس کا روائی کی آشان اکبال ہاؤسن سکینڈل کے ایک اور مرکزی کردار اہا چیمہ کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پھٹ پڑے عدالت میں بے گناہی ثابت ہو گئی اہا چیمہ فواد عزن فواد سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا شہباز شریف شہباز شریف پر آشان اکبال کیس میں فرد جرمائے شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کیا سابق وزرعالہ زمانت پر رہائی کے بعد اور آج دوبارہ احتساب عدالت پیش ہوئے تھے کیس کی سماعت چار مارچ تک ملتبی پسر کھا کر کہتا ہوں کہ کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے انٹی کرپشن نے ثبوت فراہم کر دیا لطیف انڈ سنز کی گارنٹی جالی تھی جالسازی پکڑنا میری ذمہ داری تھی بیماری کے باوجود عدالت کے حکم کی تعمیل کی پیش ہوا ہوں شہباز شریف میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جباب این پی اے خاج امران نظیر ملک وحید اور کارکن بھی احتساب عدالت کے باہر موجود رہے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنکینرز خاردار تارے اور بیریئرز جوڈیشل کامپلیکس کے اردگرد راستے بند رہے نون لی کا پارٹی سیکیٹیریٹ مارڈل ٹاؤن میں کل ہونے والا پارٹی کنونشن منسوخ شہباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نظیر شہباز شریف پر فرد جرمائد ہونے پر بولے احتساب عدالت کی جلد واضی سمجھ سے بالاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بچوں کو پولیوں کے قطرے پھلا کر انصداد پولیو مہم کا اختطاق کر دیا گورمنٹ سینٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریب وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد چیف سیکیورٹری، سیکیورٹری ہیلتھ، ڈیپٹی کمیشنر اور نائکمہ سہت کے افسران شریک ہوئے بچوں نے ہاتھ دھونے کا عاملی مظاہرہ بھی کیا وزیر اعلیٰ نے ذمہ داری اٹھا لی مشترکہ کابشوں سے پولیو وائرس کا خاتمہ کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد پیٹرنیری یونیورسٹی کے زیرے تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگرس کا آغاز وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی بطور مہمان خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زیادہ ماہرین ریسرچرز اور دیگر شریک وزیر اعلیٰ نے پاک چین بفلو ریسرچ سینٹر کا افتادہ کر دیا پنجاب حکومت صبح کے کسانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے اسمان بزدار نواز شریف چار روز سے جنہ ہاسپٹل میں داخل تاحال علاج مولجہ شروع نہ ہو سکا نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادناد نے پھر تحفظات کا اظہار کر دیا اب تک کے علاج سے نواز شریف مطپہن ہے پرنسپل علامہ اقبال ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر آریف تجمل آج پانچوہ میڈیکل بورٹ تمام ریپورٹس کا جائزہ لے گا پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ علاج جنہ ہاسپٹل میں ممکن ہے یا نہیں ذرائع مستقل کیا جا رہا ہے ناہی سکیلز کی اپگریڈیشن سرویسز ہاسپٹل کے ملازمین سراپائے احتجاج ایم ایس آفیس کے ساپ نے مظاہرہ نعرے بازی کی مظاہرین نے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا پیٹرل پمپس کی نلامی پر میٹروپلٹن کارپوریشن اور زلے انتظامی آمنے سامنے پیٹرل پمپس کی ملکیت کا فارمولا تینہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لہور ڈیویشن سے رجوع کا فیصلہ مولیس پوائنٹس میں کروڑو روپے کا گڑھ بڑھ گھوٹالا سابق ڈی پیو رائے جاز کامران ممتاز اور دیگر گیارہ ملزمان کے احتساب عدالت پیشی عدالت نے ملزمان کے جڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی رائے جاز نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا اور واسا ریونیو نشتر ٹاؤن میں بے زاپ کیا 49 حفصران اور ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے مطالق اپنی ریپورٹ ایمڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ حفصران اور ملازمین پہلے ہی موطل کیا جا چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زیادہ کا نقصان پہنچایا گیا سرکاری خزانے کو پیش کرے گیا